اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آئیے بی کام پارڈوان کا قویسٹن نمبر 11 شروع کرتے ہیں قویسٹن نمبر 11 پیارے تعلیموں کو کچھ سٹیپس کے اندر ہے کچھ جوزوں میں یعنی پارٹس میں دیا گیا ہے تو آئیے پڑھتے ہیں قویسٹن نمبر 11 پیج نمبر 157 جنرلائز دا فالنگ ٹرانزیکشنز ان دی بکس آف آصف کہ آصف کی کتابوں میں ان کو جنرلائز کریے نمبر 1 سلیمز ایکسپٹنس ٹو آصف یاد رکھیے گا جس بندے کے نام کے ساتھ ایکسپٹنس لکھا ہوگا وہ بندہ ڈرائی ہوگا میں دوبارہ بولتا چاہوں سلیمز ایکسپٹنس لکھا ہوا ہے راشیدز ایکسپٹنس ہو انسرز ایکسپٹنس ہو آصفز ایکسپٹنس ہو جس بندے کے نام کے ساتھ ایس کے ساتھ ایکسپٹنس آجائے سمجھ لیجئے وہ بندہ ڈرائی ہے یعنی اس نے پیسے دینے ہیں اور اس سے اگلا بندہ ڈراؤر ہے یعنی اس نے پیسے لینے ہیں ہم نے صرف جنرل بنانا ہے آسف کا اب آپ دیکھتے جائیں گے اور انٹریاں کرتے جائیں گے دیکھتے ہیں سلیمز ایکسپٹنس ٹو آسف فارپیز پور تھاؤزنڈ وچ آسف اینڈورزد ان فیور آف راؤف واز ڈس آنرڈ راؤف پیڈ روپیز ٹوینٹی ایز نوٹنگ چارجز دیکھو آسف نے سلیمز کے اوپر بل جاری کیا ہوا تھا کرنا نہیں کیا ہوا تھا اور پھر آسف کے پاس تھا آسف نے اسے انڈورز کیا ہوا تھا انڈورزد انڈورز میں نے ٹرانسفر کیا ہوا تھا راؤف کو اور وہ ہو گیا ڈس آنرڈ راؤف نے مقدمہ کیا اور دیس ارپے بھی ادا کر دیئے اس کا مطلب یہ ہوا آسف جو ہے اس نے راؤف کو جو بل دیا ہوا تھا جو انڈورز کیا ہوا بل تھا آسف کا وہ ڈسانرڈ ہو گیا جب ڈسانرڈ ہوا آصف جو ہے وہ کس کو ڈیابٹ کرے گا سلیم کو ڈرائی کو ڈیابٹ کرے گا آصف کس کو ڈیابٹ کرے گا ڈرائی کو لہذا پہلی اینٹری پہلے کیس کی پہلی اینٹری یہ ہوگی سلیم ڈیابٹ اور راؤف کریٹ کیونکہ اس پر بل جو ہے وہ آصف کس کے پاس پڑا ہوا ہے راؤف کا نیچے لکھ لیں گے انڈورزڈ بل ڈسانرڈ ڈچارڈ نوٹنگ چارجز اور یہ بنے گا ٹوٹل بل چار ہزار کم ایسے ہیں تو چار ہزار بیس رو پے سے پہلی اینٹری ہوئی اینٹری سلیم ڈیابٹ راؤف کریٹ اور نیچے یہ انڈریکشن نکلی انڈورزڈ بل ڈسانرڈ ڈچارڈ نوٹنگ چارجز صحیح یہ انڈورز کیا ہوا بل ڈسانر ہوا نوٹنگ چارجز بھی چارج کیے گے اس کے بعد کیا ہوا راؤف سوری آسف پیٹ روپیس ٹویٹی ٹو راؤف بائی آج چیک آسف نے راؤف کو 20 روپے جو نوٹنگ چارجز کے تھے اس کے چیک دے دیا اس کا کیا دے دیا چیک بی انٹری جو چیک دیا گیا ہے راؤف کو آسف کی جانب سے یہ آسف جرنل ہے یاد رکھیے گا کس کا جرنل ہے آسف جرنل اب اس نے اس طور نوٹنگ چارجز پہ دیئے کیا پہ کیا ہے نوٹنگ چارجز اب انٹری کیا ہوگی نوٹنگ چارجز کی راؤ فیابٹ اور بین کریڈٹ یہ آسف نے انٹری کیا ہے 20 روپے سے بھائی کلیر ہو گیا یہ کس نے انٹری کیا ہے بین گرے ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا آگے دیکھتے ہیں نوٹنگ چارجز بھی ہو گیا and received a new acceptance for sleep from sleep from the amount due plus interest 60 اب یہ ہوا سلسلا کہ اس نے 20 روپے راؤف کو دیئے اس کے بعد پھر سلیم پر اس نے ایک نیاپیل جاری کر دیا 60 روپے انٹریسٹ کے ساتھ چار ہزار ساٹھ یہ اور بیس یہ چار ہزار اسی روپے کا نیاپیل جاری ہوگا دیکھیں حضرت گوھر سے کہ آسف نے یہ کام کیا بیس روپے دور اپ کو دے دی جو اس کے حرچ ہوئے یہ بھی یہ سلیم سے لے گا چار ہزار بھی آسف نے سلیم سے ہی لے اور ساٹھ روپے انٹریسٹ یہ بھی سلیم سے تو ٹوٹل اماؤٹ ہو گئی چار ہزار اسی تو لہٰذا سی اینٹری جو ہے پہلے کیس میں تیسرے نمبر پر ہوگی دل ریسیوی بل ڈیبٹ فور تھاؤزنٹ ایٹی سے سلیم کریڈٹ فور تھاؤزنٹ سے اور انٹریسٹ بھی یہ کمارا رہا ہے تو انٹریسٹ کریڈٹ سکسٹی روپیز سے تو اس طرح جنابے والا پہلا جو کیس تھا پرسن نمبر 11 کا اس میں تین انٹریہ ہوئی پہلے انڈورز کیا ہوا بلدی سادہ ہوا دوسرے نمبر پر جنابے والا اس نے راؤزنٹ کو نوٹن چارجز چیک کے طور پر دے دیئے تیسرے نمبر پر اس نے سریم پر نیا بھی جاری کیا ساٹھ روپے انٹریسٹ کے ساتھ اگلے ٹریک میں میں آپ کو اس کا کیس نمبر 2 کراؤں گا تھینکیو خدا حافظ